السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار پویٹری سینٹر اور جیوگریفی ایڈز کلاس ان بی ایف میرے پاس ہے بک اور جو ہے میں اس کی آپ کو اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن کرواؤں گی یونٹ نمبر بن کی ایکسرسائز تو بہت سارے لوگ بہت جلدی ڈال دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ سٹوڈنٹس کو آج کل ایک ٹرینٹ بن گیا نا کہ سٹوڈنٹس کو سکول میں سختی کی جاتی ہے بکس آ نہیں رہی ہیں اور انہیں بس ایکسرسائز کر کے دینی ہوتی ہے چپٹر کے اندر کیا ہے اس کے اوپر اتنا کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی جاتی جدی جدی بس ایکسرسائز بچے کر لیتے ہیں اور وہ اسی کا ہی ریٹا لگا لیتے ہیں تو انہیں بالکل بھی بیگراؤنڈ پتا نہیں ہوتا اور جیسے کہ اب تک وہ پہنچ چکے ہیں انہیں بہت ساری چیزوں کا نہیں بتا ہوتا اور یہ انہیں بہت اچھی طرح سے بتا ہے کہ بہت کم اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھنے والے جنہیں یہ اچھے تو سابی بچے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو توجہ دینے والے بچے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ وہی ہوتے ہیں جو جن کے گھر والے تھوڑی توجہ دیتے ہیں ان کی پڑھائی پر اور انہیں ڈیٹیل سے پڑھانے پر تو جیوگرافی زیادہ ٹائم میں ویسٹ نہیں کروں گی باتوں میں میں کل سے شروع کرتے ہیں جوگرافی میں آپ کو اس کی بک کا آپ دیکھیں گے شورٹس میں تو آپ کو اس کی بک کا انٹرو مل جائے گا تو فیسے میں خود بھی آپ کو سٹارٹ سے بتا دیتی ہوں اس کے کونٹنٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یونٹ نمبر وان اس میں ہے اوشن انڈ سیز یونٹ نمبر ٹو لیوینگ ویڈ دا کلائیمٹ یونٹ نمبر ٹری انوائرمنٹل پوزیشن یونٹ نمبر فور انڈسٹریلیزیشن انڈ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو گیا اور پھر آپ کا ٹرانسپورٹ انڈ اٹس امپورٹنس ہو گیا یونٹ نمبر سکس آپ کا آجے گا سوشل انڈ ایکنومک ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے جس میں سوشل اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ کسی کنٹری کی کستان سے ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے پھر سب سے پہلے ہم اوشنز اور سیز کی بات کریں گے سمندر جو ہیں اور بہر اور بہیرے سے کہتے ہیں یعنی بڑے سمندر اور چھوٹے سمندر بہر بڑے سمندر کو کہتے ہیں اور بہیرے چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنشیئٹ اب ہم اس کے یونٹ نمبر ون پیج پہ آئیں گے کانٹینٹ سے اگلے پیج میں میں آگئی ہوں نولیج کے آپ کو چھوٹا سا ایک سائٹ پہ یہ خوبصورت سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس میں ہم پڑھتے ہیں پوئنٹسو جو یہ دیتے ہیں چپٹر کے اندر ہے کیا اور آپ بچوں کو پڑھائیں گے کیا یا بچوں کو کیا پڑھنا ہے ڈیفرنشیئٹ بیٹوین سیز اینڈ آشنز ڈیسکرائب دو لکیشن ٹوٹل ایریا ڈیسکرائب دو ایرین بایو ڈائیورسٹی آف میجر آشنز آف دو ورڈ ڈیسکرائب ڈیفرنشیئٹ بیٹوین ڈیفرنٹ سی فیچر سچ ایس آئیلینڈ پیننسولا اسمس یہ کہلاتا ہے اس کی صحیح پرونانسیشن اسمس ہوتی ہے گلف بے انڈ سٹریٹ جی سٹریٹ وہ والا سٹریٹ نہیں یہ الگ سے سٹریٹ ہے اچھا پیچھے میں آپ کو بچوں بتاؤں کہ یہ شیپس ہوتی ہیں مختلف اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے تو آپ کو ان چیزوں کا فرق سمجھنا ہوگا بہت سارے میں نے کہا نا جو بچے توجہ سے پڑھتے ہیں پیچھے سے شروع سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں توجہ دے کے تو ان کے لئے تو یہ کوئی ٹینچن نہیں ہوتی ہے یہ بہت معمولی ہوتی ہے ان کے لئے جن کے سکولنگ بھی بیچھے سے اچھی ہوتی ہے اور گھر پہ بھی ان کو اس چیز کے اوپر توجہ دی جاتی ہے لیکن بہت سارے ہمارے اچھے پیارے سے بچے ایسے بھی ہیں جو کہ محروم رہ جاتے ہیں چیزوں سے اور پھر پڑی کلاسز میں ان پر اگدم سے بوجھ پڑھ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی لینڈ یہ دیکھیں آئیز لینڈ نہیں کہتے اس کو آئی لینڈ کہتے ہیں تو آئی لینڈ جو ہوتا ہے وہ جزیرہ ہوتا ہے جزیرہ جو ہوتا ہے وہ گہرے پانیوں میں بہت بڑے سمندر میں کسی جگہ پر خطہ خشکی کا جو ہوتا ہے وہ جزیرہ کہلاتے ہیں اب اس میں بھی نہ مختلف شیپس ہیں جیسے ایک خشکی کا وہ خطہ جس کے دونوں طرف پانی ہو ٹھیک ہے اور دو طرف خشکی ہو جیسے سڑک کی طرح سے درمیان میں ہو ٹھیک ہے تو یہ جزیرہ نمہ کہلاتا ہے پینن سولہ گلف ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے تین سائیڈ جس کے پانی ہو ایک سائیڈ اس کا رستہ ہو خشکی کی طرف اس طرح سے شیپ پھر ایسی شیپ جس میں سب طرف پانی ہی پانی ہو اور درمیان میں خشکی کا خطہ ہو اس طرح ان میں نہ فرق ہے وہ فرق میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری پکچرس ڈسٹرپشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی مگر اس وقت میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ تعرف کروا دینا کہ جیوگرافی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو شروع سے اچھی طرح گرپ کریں اور کوئی بات نہیں پڑھائی کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے بچوں کو خاص طور پر لڑکوں کو بیٹوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا وقت نہیں اسے آپ کو توجہ کی ضرورت ہے ذرا یہ نا اس کے اندر جو ڈیٹیل لکھی ہوتی نا بیٹا وہ دھیان سے پڑھ لیا کریں وہ آپ کے بہت کام آئے گی اور آپ کو ایکسرسائز کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیشنی آئے گی آپ وہ خود ہی حل کر لیں گے آپ جب ایک ایک لفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی پیپر بچوں کو ایسے دینا چاہیے کہ انہیں وہ چپٹر اچھی طرح تیار ہو انہیں چیزوں کی معلومات ہو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے جیسے کہ آپ مجھے بھی سن رہے ہیں تو انٹرنیٹ بھی سن رہے ہیں نا تو بیٹا آپ کو بجائے فضول ایکٹیوٹیز میں دھیان دینے کہ نا آپ ذرا اس کی طرف توجہ دیں کہ اگر آپ اس کے اوپر ریسرچز کریں اور آپ ڈھونڈیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور آج کل سب لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا محنت کر کے ہمارے پاس رکھ دے بچے یعنی اور وہ حل ہوئے ہوای پوری ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا وہ حل کر کے دے دیتے ہیں ٹیچر کو اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑی سی میری عادت ہے نصیت کرنے کی تو میں یہ ضرور نصیت کروں گی خاص طور پر جیوکرافی کے حوالے سے سبجیکٹ ہی ایسا ہے توجہ مانگتے ہیں مارکس اچھے آنے چاہیے کیونکہ مارکس بچوں کے بہت کام آتے ہیں اس میں وجہ وہی ہوتی ہے ایکسپلین دا مومنٹس آف اوشن وارٹر and the role of ocean currents in it ٹھیک ہے مومنٹس ان کی کیسی ہوتی ہیں explain the importance of the ocean in our lives ہماری زندگیوں میں ocean کی اہمیت کیا ہے identify ways in which ocean act as a source of food for the world ٹھیک ہے یعنی کہ خوراک کا ذریعہ کیسے ہے ocean یہ آپ نے اس کو پہچان کروانی ہے list down all possible threats the ocean are facing nowadays جو مسائل جو خطرات ان کو آج کل درپیش ہیں oceans کو تو اس کے بارے میں بھی اس میں بات ہوگی identify the role of marine biodiversity on our environment پہچانے پہچان کر رہنی ہے بچوں نے کہ وہ ہمارے محول میں biodiversity marine biodiversity کی کا رول بتائیں کہ کیا ہے describe the location total area and importance of the arabian sea in the context of economic activities in Pakistan پاکستان پاکستان میں ایکنومک ایکٹیویٹیز کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہیں اور arabian sea جو ہے اس کا رول ہم ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ سب سے آخر پہ ہوگا ابھی فیلحال ہم چپٹر شروع کرتے ہیں اور چپٹر شروع ہو رہا ہے تقریبا یہ ہم سکس نمبر پیج ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے surface of the earth has been covered with large land masses and vast water bodies land masses are known as contents and vast water bodies are identified as oceans and seas water covers about 71% of the total surface area of the earth ٹھیک اکتر فیصد جو ہے نا وہ زمین کے پر پانی ہے اور باقی جو بچ جاتا ہے نا وہ خوشکی ہے position of the different continents has subdivided the water covered area into five oceans ٹھیک ہے جس طریقے سے ہمارے برے آزم بنے ہوئے ہیں نا یہ اس ترتیب کو ایسے پانی کو بانٹتے ہیں مختلف ٹکڑوں میں پانی کو بانٹ دیتے ہیں یعنی کہ ایک ظاہر سی بات ہے یہ خوشکی کے خطے ہیں برے آزم یہ تو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں continents برے آزم کو کہتے ہیں تو یہ جو خوشکی کہ اللہ نے خطے بنائے ہیں اور باقی سارا پانی بنائے ہے یہ اس طرح تو تھوڑی ہے کہ ایک پانی سب طرف ایک طرف سائیڈ پانی ہی پانی ہو اور ایک سائیڈ کا خطے نہیں یہ اس طرح سے ہے آپ نقشہ دیکھیں کب کو بتا لگے گا کہ بھئی پانی کی جو تقسیم ہے جو بانٹ ہے وہ بڑے حساب سے ہوئی ہوئی ہے اور یہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا گلف اور سٹریٹ بے وغیرہ ہم ابھی آگے پڑھنے ملے تو یہ سب جو ہے یہ وہ تقسیم ہی ہے کہ اس کی ایسی ترتیب اللہ نے رکھی ہے سیز آر وارٹر بارڈی سمالر دن آوشن سمندر جو ہیں وہ بڑے سمندر یعنی آوشن سے چھوٹے ہوتے ہیں سیز آر پارشلی انکلوز مارجن آف آف آوشن ٹھیک تو اس کا ایک نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا جس میں میں ڈیٹیل سے یہ چیپٹر آپ کو پڑھا دوں گی اس کو کچھ ٹائم لگے گا زاہر سی بات ہے اگر ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو پھر کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اسی اجازت دیجئے اللہ حافظ